آئین سعودی عرب کا آرٹیکل نمبر چار کیا کہتا ہے کہ ملک کا امتیازی نشان دو ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی تلواریں جن کے اوپر والے خلا اوپر والے حصے میں خجور کا درخت آپ دیکھیں گے اور ملک کے ترانے یعنی ملک کا جو نیشنل سانگ ہے ملک کے ترانے اوراس کے تمغوں کا تأیین بھی اسی نظام کے ذریعے ہوگا آرٹیکل نمبر چار کے تحت آئین سعودی عرب کا باب نمبر دو نظام حکومت یعنی ان کی گورنمنٹ چلانے کے لیے انہوں نے کون سا نظام کون سا سسٹم وضع کیا ہے آئیے یہ بتاتا ہے آرٹیکل نمبر پانچ آرٹیکل نمبر پانچ آئین سعودی عربیہ کا الف اے کہتا ہے کہ ملک کا نظام ملک کا سسٹم ملک کا نظام حکومت بعد شاہی ہوگا یعنی جیسے آپ کے یہاں الیکشنز ہوتے ہیں سیلیکشنز ہوتے ہیں کیر ٹیکنگ گورنمنٹ آتی ہیں اسی طرح آپ کمیونزم شوشلزم جو ریاستے ہیں رشا اور چائنہ اور بھی دیگر ممالک ہیں وہاں ایک شورا ہوتی ہے ایک اسمبلی ہوتی ہے جو ٹے کرتی ہے کہ کون ہمارا بڑا ہوگا کون امیر ہوگا تو سعودی عرب میں جو ہے دفع نمبر پانچ یعنی آرٹیکل نمبر پانچ کا علف کہتا ہے کہ ملک کا نظام حکومت بادشاہ چلائے گا یعنی بادشاہی نظام ہوگا حکومت بانی سلطنت عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل سعود کے بیٹوں اور پوتوں میں ہوگی یعنی حکومت کرنے کی جو اہلیت ہے جو ذمہ داری دی گئی ہے آل سعود کو انہی کو حقوق پریولیج حاصل ہے حکومت کرنے کی یعنی سعودی عرب کا بانی سلطنت عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل سعود کے بیٹوں اور پوتوں اور پر پوتوں اور پر پوتوں میں ہوگی ان میں سے جو زیادہ صالح ہوگا جو زیادہ بعمل ہوگا جو زیادہ ایکٹیو ہوگا جو زیادہ کمپیٹنٹ ہوگا اس کی بیٹ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق لی جائے گی اور ان کو منتخب کرے گا اور اسے ایک فارمان یعنی کرون پرنس بادشاہ ولیہد کے ذریعے معذول بھی کر سکے گا یہ بادشاہ کی ذمہ داری ہے یہ بادشاہ کو حق حاصل ہے ولیہد بادشاہ کا جانشین ہوتا ہے ولیہد بادشاہ کا جانشین ہوتا ہے جانشین اور بادشاہ کی طرف سے سوپی گئی ذمہ داریوں کے لیے یکسو اور فارغ ہوگا یہ بادشاہ یہ جانشین سوائے حکومتی کام کے سوائے ریاستی معاملات کے اور کوئی نیجی کاربار کوئی اور کام نہیں کرے گا اپنا کوئی میل فیکٹری کارخانہ نہیں لگائے گا اپنا بینک بیلنس سوزن لینڈ میں امریکہ میں لنڈن میں ادھر ادھر نہیں کرے گا اپنے ملک کے لیے کام کرے گا یہ جانشین اپنے ملک کی بھلا بقا کے لیے کام کرے گا یہ بادشاہ ولیہد بادشاہ کی وفات کے بعد اس کے اختیارات اپنی بیعت کے مکمل ہونے تک سمحا لے گا جو ہی بادشاہ کا انتقال ہوگا یوں ہی یقیناً ہر شخص کو ایک دن مرنا ہے تو مرنے کے بعد نظام حکومت نظام ریاست ملک کا باب دور کون سمحا لے گا یقیناً جو اس کا ولی اہد ہوگا جب تک کہ بیعت نہ ہو جائے بیعت لے لینے کے بعد پھر وہ مکمل طور پر بادشاہ کہلائے گا آئین دستور کے مطابق سعودی عرب کے آئین دستور کے مطابق اس کا آرٹیکل نمبر چھے کہتا ہے ملک کے تمام شہری بادشاہ کی کتاب اللہ اور سنت رسول پر نیز تنگی و خوشحالی یعنی آزمائشوں کا وقت ہو یا آپ صاحب سروت ہو آپ عیش و عشرت میں ہو خوشحالی میں ہو اور پسند و نا پسند پر صورت میں نا پسند ہر صورت میں سنیں گے اطاعت کریں گے بیعت کریں گے یقیناً یہ ہر ملک میں ہوتا ہے کہ قانون پر آپ ہر صورت میں عمل کریں گے نو چوائس آپ کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہوگی آئین اور قانون کے مقابلے میں یعنی قرآن اور سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آٹیکل نمبر سات آئین سعودی عربیہ کہتا ہے کہ حکومت ملک میں اپنے اختیارات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قوانین پر بالا دستی اور برطری حاصل ہوگی یعنی کوئی بھی قانون اگر آپ نافذ کرتے ہیں ریاست میں ضرورت کے تحت اگر وہ قانون قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائے تو سعودی عرب کے آئین کے مطابق اس قانون کو نن الوائد کر دیا جائے گا اس قانون کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا اس لیے کہ وہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے اگر کوئی نظریہ ضرورت کے تحت دیگر ملکوں میں جیسے شراب کو سوت کو دیگر چیزوں کو انہوں نے قانون کا درجہ دے دیا ہے کہ لائسنس لیں شراب خانہ کھول لیں لائسنس لیں اور گیملنگ شروع کر دیں ایسا سعودی عرب میں اگر کوئی کرتا ہے تو اور اگر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے چونکہ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تم کر دیا جائے گا آگے وہ تفصیل تفصیل کے لئے آپ دوسرے ویڈیو ہماری دیکھ سکتے ہیں یعنی اس کا آرٹیکل نمبر ساتھ کہتا ہے حکومت ملک میں اپنے اختیارات جو چلائے گی وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حکومتیں چلیں گی اور یہ دونوں چیز یعنی کتاب اللہ اور سنت کو اس نظام حکومت اور ملک کے تمام قوانین پر بالا دستی اور برتری حاصل ہوگی آرٹیکل نمبر آٹھ آئین سعودی عربیہ یہ کہتا ہے اس کا رفع نمبر آٹھ کہتا ہے کہ حکومت شریعت اسلامی کے مطابق عدل اور انصاف شورائیت یعنی مشاوت یعنی ایڈوائزنگ اور مصاوات انصاف جیسے بنیادی اصولوں پر قائم رہی گی آرٹیکل نمبر آٹھ کہتا ہے کہ حکومت جو ہوگی وہ شورا چلائے گی شریعت اسلامی کے مطابق عدل اور انصاف کیا جائے گا اس کی شورا یعنی پارلیمنٹ اور مساوات یعنی جو ایکویل رائٹس ہے ہر ایک کے جو رائٹس ہے پریولیج ہے اور ڈیوٹیز بھی ہے اسے بنیادی اصول پر قائم کیا جائے گا کتاب اللہ اور سنت کے مطابق